بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا ساتھ ایسے جوڑا رہے گا آج کی ویڈیو بہت اہم ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنل میں پڑھے ہی ہوگا کہ دبائی ویزٹ ویزا سنگل میل کے لئے تازہ ترین اپ ڈیٹ اور اپلائیمنٹ ویزے کے لئے بھی اچھی خبر آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں ٹیویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرح دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ویزٹ ویزے کے بارے میں سنگل میل کے لئے ویزٹ ویزے کا ابھی پکا اعلان ہو چکا ہے آج تاریخ ہے آپ لوگوں کو بتا دیں تیرہ سٹمبر ہے پندرہ اور اٹھارہ تک سٹمبر کا اعلان ہو چکا ہے ویزٹ ویزے کا جن کی عمر بیس سال ہے یا پچیس سال ہے وہ لوگ ابھی اپلائی کر سکیں گے پاکستان سے آپ کا تعلق ہے یا انڈیا سے ہے یہ صرف پاکستان کا ایشو چل رہا تھا لیکن انڈیا والوں کا نہیں تھا انڈیا والوں کے تو ویزٹ آل ریڈی لگ رہا ہے لیکن پاکستان کا ایشو یہی تھا کہ پینتی سال جس کی عمر تھی اس کا ویزٹ لگ رہا تھا اور جس کی بیس اکیس پچیس سال تھی ان کے ویزٹ نہیں لگ رہے تھے ابھی الحمدللہ آپ خلید ٹیم پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ویزٹ ویزے کا آغاز شروع ہو چکا ہے پندرہ سٹمبر سے اٹھارہ سٹمبر تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں بنے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتائیں آپ کا سکیل بھی ہونا چاہیے کسی قسم کا آپ کے پاس سکیل ہے یعنی کہ آپ نے الیکٹریشن کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا آپ نے کسی قسم کا آپ کے پاس ہنو رہے تو اس کی بھی آپ کے پاس اگر سارٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ہی لگانی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھا ویزا ملے ویزٹ ویزا ملے اور آپ آرام سے جا سکے ہیں اور آپ کو ایک بات اور بھی بتاتے چلیں آپ لوگوں نے ویکسین لازمی کروانی ہے اگر آپ لوگوں نے ویکسین نہیں کروائی تو پھر آپ کا ویزٹ ویزا نہیں لگے گا یہ بھی بات آپ کو یاد ہونی چاہیے اب بھی بات کر لیتے ہیں اپلائیمنٹ ویزے کی دیکھیں اپلائیمنٹ ویزے کا بھی الریڈی علیان ہو چکا ہے آپ لوگ اپلائیمنٹ ویزے کے لئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اکیس بیس اور اکیس ٹمبر کے درمیان یہ بھی آپ خلید ٹیم پہ بھی چیک کر سکتے ہیں ہم نے بھی خلید ٹیم پہ دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے ہم آپ کو تک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پوری انفارمیشن مل سکیں دیکھیں اپلائیمنٹ ویزے کی کوئی ایج کی کوئی وہ نہیں ہے بحث نہیں ہے ایج کی کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے آپ کی جتنی بھی ایج ہے اپلائیمنٹ ویزے کیلئے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ایشو بنتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں ہم آپ کے کمنٹس کا ضرور جواب دیں گے اور آپ لوگوں کو کوئی قسم کی پریشانی اور ویزے کی کسی قسم کی ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھنا ہم آپ کو بتائیں گے دوسری ویڈیو کے لئے آپ انتظار کرنا ملیں گے